بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ہم اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے اگر آپ اپنے گار میں سولر سسٹم لگاتے ہیں تو سولر سسٹم کے مطالق اگر آپ اس کے ساتھ جو ہے پی ڈاب جو ایم کنٹرولر لگاتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ جو ہے کس طرح لگا سکتے ہیں آپ نے جو ہے اس طرح کا پی ڈاب جو ایم کنٹرولر لگانے سے پہلے آپ کو اس چار باتوں کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ اس طرح کا کنٹرولر لے کے آتے ہیں ایک دو تین چار یا ہماری چار پلٹیںیں ہیں ت Sas 옛ور pols یہ ہمارا جو پی ڈپ ڈبڈ س تو ہے تو سب سے اگر ہم پہلی چیز کی بات کریں آپ نے جو سب سے پہلی چیز اتیاد کرنی ہے وہ آپ نے اسے لگاتے وقت سب سے پہلے آپ نے اسے خیال کرنے کہ آپ کے پاس جو یو پی اےس یو پی ایس لگا ہوئے یا مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی بھی چیز ہے اگر آپ کے باس ڈی سی موڈ ہے وہ تو آپ کو بات ہے آپ نے ڈریک ادھر سے چلا لینے اس کے بعد اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر آپ اس کے ساتھ جو ہے دیسی یو پی ایس لگانا چاہتے ہیں تو اگر آپ دیسی اس طرح کا یو ہے یو پی ایس لگانا چاہتے ہیں تو یہ اس طرح کا یہ یو پی ایس پڑا ہوئے آپ اس طرح کا اس کے ساتھ یو پی ایس لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے آپ نے اس کے ساتھ جو ہے بیٹری کے ساتھ یو پی ایس کو کنیکٹ کر لینے یہ مطلب آپ نے جو سولر جو کنٹرولر ہے یہ آپ نے بعد میں کنیکٹ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ بیٹری کو بیٹری کے ساتھ آپ نے یو پی ایس کی جو جمع والی جمع والی سائٹ کے اوپر اسی طرح جو مائنس والی سائٹ ہے مائنس والی سائٹ کے اوپر آپ نے کنیکٹ کرنی اگر آپ پہلے اس سے جو ہے اس طرح سولر کا کنانت دیں گے اس کے بعد سولر سے جو سولر کا مطلب یہ جو ہمارا کنٹرولر ہے آپ نے اس سے پھر بیٹری کو دے دینا ہے اس طرح یہ ہمارا خراب ہونے کا بھی چانس زیادہ ہوتا ہے اس کے بعد اگر یہ ہماری پہلی آپ نے آپ کا جو لوڈ ہے آپ نے اسے بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد اگر ہم دوسری چیز کی بات کریں دوسرا آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے جس وقت آپ نے مثال کے طور پر اب آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس کی جو آؤٹ پٹ والی جو وائر ہے مثال کے طور پر یہاں پہ آپ نے سولر کنٹرولر کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے اوپر بیٹری کا آپشن بنا ہوئے یہ جو اگر یہ ہمارے پاس بھی ہم نے بھی اس کا جمع لکھا ہوئے آپ نے اس کی جو جمع والی وائر ہے یہ آپ نے جمع والی سائیڈ کے اوپر اسی طرح جو مائنس والی وائر ہے وہ آپ نے مائنس والی سائیڈ کے اوپر آ کے یہاں پہ لگا دینی ہے بیٹری کے ساتھ تو اگر اس کے بعد اگر ہم تیسری کی بات کر لیں جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ تیسری چیز کا آپ نے جو خیال کرنے اس کے بعد آپ نے یہ جو اس کے سولر پلیٹ ہیں پلیٹ کے ساتھ آپ نے اس کا کنیکشن کر لینے اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا دیں آپ نے یہ جو پلیٹ ہیں اس کے ساتھ آپ پلیٹ اس طرح جو ہے لگا سکتے ہیں چار پلیٹیں لگا سکتے ہیں آپ سے یہ ہی کہیں گے کہ آپ چار سے زیادہ اس کے ساتھ پلیٹیں نہ لگائیں کیونکہ یہ کنٹرولر ہے اگر آپ کے اس کے علاوہ جو ہے اس کے ساتھ انوٹر وغیرہ آ کے لگانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ تو آپ جتنی مرضی لگائیں اس کے اوپر سارا ڈیٹیل ہوتی ہے اس کی پھر کبھی انشاءاللہ ویڈیو کے اندر ڈسکاس کریں گے تو سب سے پہلے اگر ہم پلیٹ کے کنیکشن کے بارے میں بات کر لیں تو اس کے جو کنیکشن ہے وہ آپ نے پیرلل کے اندر کرنے ہیں یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں آپ نے اس کے سیریس کے اندر کنیکشن نہیں کرنے اگر سیریس کے اندر آپ کے کنیکشن کریں گے تو یہ آپ کا جل جائے گا تو آپ نے اس کے جو ہے پیرلل کے اندر کنیکشن کرنے ہیں پیرلل کے اندر آپ نے کس طرح کنیکشن کرنے ہیں مثال کے طور پر اگر یہاں پہ ہمارا آپ کے پاس اگر ایک دو تین چارج ہے آپ کے پاس اگر سولر پلیٹ ہیں چار سولر پلیٹ ہیں تو آپ نے اس طرح کرنے ہیں کہ اس کی جو سولر کی جو مائنس وائر ہے آپ نے اس طرح منس وائر کو دوسری منس وائر کے ساتھ جو ہماری دوسری پلیٹ ہوگی اسی طرح دوسری پلیٹ کی منس کو اٹھانا ہے تیسری کے ساتھ تیسری کو اٹھانا ہے آپ نے اس طرح چوتھی کے ساتھ اور اس کے بعد آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس کی جو جمع والی وائر ہے وہ آپ نے پہلی کی دوسری کے ساتھ دوسری کے تیسری کے ساتھ اور اسی طرح تیسری کی چوتھی کے ساتھ آپ نے کنیکٹ کر لینی پھر اس کے بعد جو آپ کی مطلب وائر آپ کی مثال کے طور پر یہ ہماری مائنس ادھر سے آ جائے گی اور اسی طرح یہ ہماری جمع ہماری جو وائر ہے وہ آ جائے گی آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ اس کی جو جمع والی وائر ہے وہ آپ نے اس طرح لگا دینی ہے اس کی جمع والی جگہ پر اسی طرح یہ جو ہماری پلیٹ کی جو وائر ہے اسی طرح جو مائنس والی وائر ہے وہ آپ نے آ کے مائنس والی جگہ کے اوپر لگا دینی ہے اگر آپ اس طرح لگائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا یہ جو پی ڈاب جو ایم کنٹرولر ہے یہ آپ کا خراب ہونے کی بھی کم سے کم چانس ہوگے مطلب یہ آپ کا خراب نہیں ہوگا اس کے بعد اگر ہم چوتھی چیز کی بات کر لیں اکثر لوگ جو ہے پوچھتے ہیں اس کے اندر پلیٹ ہم کتنے وارڈ کی آکے لگائیں اسی طرح کون سی آکے لگائیں تو سب سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں بتا دی آپ نے اگر پیرلال کے اندر کیونکہ اس کا آپ نے کنیکشن کرنا ہے سیریس کے اندر نہیں کرنا سیریس کے اندر جس طرح آپ کو بتایا آپ کریں گے تو آپ کا یہ خراب فوراں خراب ہو جائے گا تو کیونکہ اس کے اوپر لکھا ہوتے ہیں آپ نے تقریباً اس سے جو ہے تیس چاریس ہمپیر کے اندر آپ نے جو ہے اس سے تیس چاریس ہمپیر کران دینے اگر اس سے آپ زیادہ دیں گے تو آپ کا یہ چار جو ہے پی ڈاب جو ایم کنٹرولر ہے یہ خراب ہو جائے گا آپ اس کے اندر جو ہے پلیٹ کتنے کتنے وارٹ کی آ کے لگا سکتے ہیں اکثر دوست یہ بات پوچھتے ہیں تو آپ سے یہ گزارش ہے آپ کے اس کے اندر تقریبا جو ہے ڈیٹھ سو وارٹ کی بھی اگر آپ اس کے اندر پلیٹ آ کے لگا سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم دوسری کی بات کریں تو اس کے علاوہ آپ اس کے اندر ڈائی سو وارٹ کی بھی آ کے لگا سکتے ہیں اگر ہم تیسری کی بات کریں مثال کے دور پہ تو آپ اس کے اندر تین سو بیس وارڈ کی بھی پلیٹ آگے لگا سکتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے اس کے علاوہ جو پانسو وارڈ سڑھے پانسو وارڈ کی پلیٹ ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہ جو ہے ہماری سیرگس کے اندر لگتی ہے وہ ہماری اس طرح پیرالر کے اندر اس کے اندر کام نہیں کرے گی کیونکہ اگر ہم لگائیں گے تو یہ ہمارا جو پی ڈیو ایم کنٹرولر ہے یہ فوراں خراب ہو جائے گا وہ اس لیے کیونکہ اس کے اوپر جو امپیر کرنٹ ہے وہ زیادہ پڑ جائے گا تو یہ فوراں خراب ہو جائے گا یہ بنائے اس لیے گیا ہے کہ آپ اس کے ساتھ جو ہے تقریباً ڈیٹ سو یا ڈائی سو یا تین سو بیس وارڈ کی آپ اس کے ساتھ جو ہے آپ آکے سولر پلیٹ لگا لیں تو آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے اس طرح سولر کے حوالے سے اگر آپ نے اور ویڈیو بھی دیکھنی ہو تو اگر یو پی ایس بنانے کے حوالے سے دیکھنی ہو پسند آئی تو چینل کو ضرور سسکرائب کریں جزائے اللہ